نسخہ جی وہ غریب ہے اور سستہ ہے اور ایک دن میں ہو جاتا ہے تجربہ کریں گے جب تجربہ ہو جائے گا تو پھر آپ جتنا چاہیں آپ تانبہ چاندی بنا سکتے ہیں پاید ہو کر چاندی بن چکا ہے اب اس کو بلکل اندر سے کٹیں گے نہ یہ سخت ہوگا نہ ہی یہ کوئی اندر سے بھی اس کا چاندی کا رنگ ہوگا باہر بھی اس کا چاندی کا رنگ ہوگا آپ کو اگر اس کو کوٹیں گے تو یہ بلکل نرم و ملائم آپ کو ملے گی آپ سنار کے پاس لے جائیں گے تو یہ نہ کالا ہوگا نہ اس میں پھوٹک ہوگی کچھ بھی نہیں ہوگا آپ اس ایک دولے کو جب بنا لیں گے تو آگے چال کر آپ جتنا بھی چاندی بنا سکتے ہیں اسلام علیکم دوستو ہمارے چینل عملیات حکمت اور سائنس پر تمام دوستوں کو بلکل دوستو آج کافی عرصے کے بعد میں استاذ صاحب کے ساتھ بیٹھا تھا تو میں نے استاذ صاحب سے گزارش کی کہ ہمیں ایک تحفہ دیں عید کا تو استاذ صاحب نے ہمارے ریکویسٹ قبول کی گزارش قبول کی ہے تو آج تامبیہ اور چاندی کا جو جوڑا ہے اس کا تحفہ عید کا تحفہ آپ دوستوں کے لئے استاذ بتا رہے ہیں تو میں چاہوں گا کہ استاذ کی زبانی آپ خود وہ سارا فارمولا سنیں میرے بھائی یہ نسخہ جی وہ غریب ہے اور سستہ ہے اور ایک دن میں ہو جاتا ہے آپ جتنا چاہیں تامبہ چاندی بنا سکتا ہے لیکن آپ کو مطمئن ہونا ضروری ہے کیونکہ آج کل کے لوگ جو ہیں باتیں کرنے تو بہت ہیں لیکن ان میں حقیقت کچھ بھی نہیں ہوتی یہ ہمارا فارمولا تجربہ شدہ ہے آپ تھوڑی خرچے میں آپ اس کو تجربہ کریں گے جب تجربہ ہو جائے گا تو پھر آپ جتنا چاہیں آپ تامبہ چاندی بنا سکتے ہیں بہترین اور آسان اور ہر آدمی جو سمجھ کچھ نہ کچھ رکھتا ہے وہ تامبہ کو چاندی بنا سکتا ہے آپ ایسا کریں پہلے نو شادر ٹھکری عام پنسار کے دکان پر اسے مل جاتی ہے سہاگہ اور کلمی شوریہ اور اس کے بعد چونہ جو سفید رنگ کا ہوتا ہے جو گلٹی والا نہ ہو پاوڈر والا ہو اچھا یہ چیزیں ہیں ان کو برابر وزن کے یعنی آپ ایسا کریں کہ دو دو تولے دو تولے نو شادر ٹھکری دو تولے کلمی شوریہ دو تولے سوہاگہ اور دو تولے چونہ الہیدہ الہیدہ اس کو خوب پیس کر پاوڈر کریں سوہاگہ کو الہیدہ کریں نو شادر کو الہیدہ پیسیں اور کلمی شوریہ کو الہیدہ پیسیں پاودر یہ بعد میں مکس کریں چونے کے ساتھ مکس کریں پانچ پانچ تولے کٹھے کر کے ایک ہی پیالے میں رکھ دیں یعنی دو تو تولے دو دو تولے مکس کر کے رکھیں آپ اچھی سی کٹھالی لائیں ایک تولہ چاندی اگر ایک تولے کی طاقت نہیں تجربہ کرنا ہے تو آدھا تولہ ہی لے لیں آدھا تولہ چاندی جو بلکل ملاوٹ سے پاک ہو ایسے اگر ملاوٹ ہوگی تو پھر یہ نسکہ غلط ہو جائے گا آپ کا دل ٹوٹ جائے گا پھر کہیں گے ہمارے کو استاد نے نقصان کروایا ہے ہم نقصان کسی کا نہیں چاہتے آدھا تولہ بلکل تضاب سے نکلی ہوئی چاندی دھوئی ہوئی صاف اس میں تضاب بھی ملاوٹ نہ ہو بلکل صاف چاندی لے لیں تسلی کر لیں کہ چاندی میں اور کچھ چیز ملاوٹ نہیں اور تامبہ بھی جو ٹرانس فرم سے نکلتا ہے ہوتے ہیں ان میں سے آدھا تولہ نکال لیں آپ دونوں کا ورابر کا وزن ہو اس کو کٹھالی میں رکھ دیں آدھا تولہ چاندی آدھا تولہ تامبہ اس کو کٹھالی میں رکھ کر کوئی لوں پہ اس کو پگلائیں اس کو گیس سلینڈر سے بھی نہ پگلائیں اور گیس والی آگ سے نہ پگلائیں یہ آپ یاد رکھیں کٹھالی کو اب یہ دیکھیں کہ جب یہ چاندی اور تامبہ ملکال پگھل کر پانی ہو چکے ہیں تو جو آپ کا پاوڈر مکس کیا ہوا ہے یعنی دو تولے نوشادر دو تولے سواکا دو تولے کلمی شوریا دو تولے چونہ یہ اس کو مکس کیا ہوئے جب یہ پگھال جائیں تو ایک گیرام کے برابر آپ چٹکی اٹھائیں اس کو ٹھالی میں ڈال دیں چاندی کے اوپر خوب چرک دیں چرک دیتے دیتے پہلے تو یہ تھنڈی ہو جائے گی تھوڑی جمنا شروع ہوگی جائے اگر آپ اس کو چرک دیں گے زیادہ تو یہ دوبارہ پانی ہو جائے گی جب دوبارہ پانی ہو جائے گی تو ایک گیرام کے برابر آپ کو دوسری بار اس کو چٹکی لگائیں جونے والی اس طریقے سے آپ بیس بار اس کو چٹکیاں لگا کر آگ کو تھنڈی کر دیں گے آگ جب تھنڈی ہو جائے گی تو اس سے مواد نکال دیں یعنی تانبہ اور چاندی نکال دیں یہ آپ کا برابر کا وزن رہے گا ایک تولے کا جتنا آپ ڈالا ہوگا اتنا ہی وزن ہوگا کم کچھ بھی نہیں ہوگا اب دیکھیں گے کہ تانبہ کا وزن کچھ نہ کچھ سفید ہو چکا ہوگا دوبارہ دوسری نئی کٹھالی میں ڈال دیں چیز کو چاندیا اور تانبہ کو اور اسی طریقے دیں اس کو پگلائیں پگلانے جب پگال کر پانی ہو جائے تو پھر اس کے اوپر یہ چٹکیاں لگاتے رہے چٹکیاں بیس بار پندرہ بار بیس بار چٹکیاں لگائیں پھر آگ کو تھنڈا کریں اور کٹھالی کو تبدیل کریں تیسری بار بھی ایسے کریں گے جب تیسری چوتھی بار دیکھیں گے کہ تانبہ کا رنگ بلکل سفید ہو چکا ہے تو بس یہ تانبہ آپ کا بلکل سفید ہو کر چاندی بن چکا ہے اب اس کو بلکل اندر سے کٹیں گے نہ یہ سخت ہوگا نہ ہی یہ کوئی اندر سے بھی اس کا چاندی کا رنگ ہوگا باہر بھی اس کا چاندی کا رنگ ہوگا آپ کو اگر اس کو کوٹیں گے تو یہ بلکل نرم و ملائم آپ کو ملے گی آپ سنار کے پاس لے جائیں گے تو یہ نہ کالا ہوگا نہ اس میں پھوٹک ہوگی کچھ بھی نہیں ہوگا آپ اس ایک تولے کو جب بنا لیں گے آگے چال کر آپ جتنا بھی چاہیں تانبہ وہ چاندی بنا سکتے ہیں شکریہ افستاد جی امید کرتے ہیں کہ آج کا فرمولا آپ کو پسند آیا ہوگا عید کا جو تحفہ ہے وہ آپ کو پسند آیا ہوگا اس فرمولے سے متعلق اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کامن باکس میں پوچھ سکتے ہیں ہم آپ کی رنمائی کی پوری کوشش کریں گے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے جیسے ہی ہم اپنی اگلی ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کا نوٹیفکشن بروقت آپ کو مل جائے اور وہ ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے تو ملتے ہیں اگلی قیمتی ویڈیو میں